دوستو آپ کا پھر ایک بار سواگت ہے پریجاپتی نیوز میں آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی جیلوں کے بارے میں جو اور جیلوں کے مقابلے کافی ہٹ کر رہے ہیں اس جیل کا نام ہے تیہار جیل کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا بدماس اس جیل میں آنے سے ڈرتا ہے اور بڑے سے بڑے بدماس کی بہاں پہ آتے ہی سٹی وٹی گل ہو جاتی ہے تو ایسا کیا ہے تیہار جیل میں جس کا نام سن کر ہی بڑے سے بڑے بدماس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور بس وہ یہی دعا کرتا ہے کہ اسے تیہار جیل میں نہ بھیجا جائے تو چلیے دوستو آپ کا زیادہ سمینا لیتا ہوئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے سسکرائب کر لیں اور سائٹ میں بیل کا آئیکن دکھ رہا ہوگا اس پہ بھی کلک کر لیں اور دوستو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا موٹیویسن بڑھائیں اور ویڈیو کو سیئر بھی کر دیں بڑے سے بڑا بدماس جب پہلی بار تیہار جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جاتا ہے تو اس کی یہ سوچ کر سٹی بٹی گل ہو جاتی ہے کہ پہلی رات اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا ان کے دماغ میں سب سے بڑی دہشت یہ ہوتی ہے کہ کہیں ان کے ساتھ دماغ قیدی سڈومی تو نہیں کریں گے کچھ قیدیوں کے لیے یہ سدھرنے کا وقت ہوتا ہے تو کچھ قیدیوں کے لیے جرم کی دنیا میں قدم رکھنے والی یونیورسٹی بن جاتی ہے ان کو جب جیل سے نکالا جاتا ہے تو بہے پوری طرح گریجویٹ ہو جاتے ہیں یا دوسرے سبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح کریمنل پرورتی کے ہو جاتے ہیں دوستوں یہ جانکاری ہم کو پچاس سے ادھک قیدیوں سے بات کرنے پر پرابت ہوئی ہے جو کہ ہم آپ لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں ادھک تر قیدیوں کا یہی کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قیدی اس جیل میں پہلی بار آئے اور وہ دہشت میں نہ رہا ہو بیسے تو بات کرنے پر یہ صاف ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو بھی قیدی آیا ہے وہ ڈرا ہے جب قیدی کو پہلی بار جیل میں لائے جاتا ہے تو اس کے مند میں ترہ ترہ کے خیال اٹھتے ہیں جیسے کی اسے کس طرح سے مارا جائے گا اسے اس جیل میں کس طرح سے رکھا جائے گا یا اس کے ساتھ کیا 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 جائے گا ان سم میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہے یہاں کی پہلی رات یہ ہے وہ رات ہے جس میں قیدی اپنی عجت بچانے کی سوچتا ہے جی ہاں دوستو کچھ قیدیوں کا کہنا ہے جب ان کی بہاں پہلی رات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ گندے کام کیے جاتے ہیں جو کی بہاں کے رہنے والے پرانے قیدی ان کے ساتھ کرتے ہیں عام طور پر دوستو اس چیز کی شکایت نہیں کی جاتی ہے اگر کسی قیدی نے اس کی شکایت کرنے کی کوشش کی ہے تو دبنگ قیدیوں دوارہ انہیں بہت پیٹا گیا ہے اس پیٹائی کے ڈر سے کئی قیدی اس کی شکایت کرنے سے ڈرتے ہیں آج تک چلا رہا ہے یدی کسی قیدی کی پہلی رات آرام سے کٹ جاتی ہے تو اس کے اندر اگلی رات کاٹنے کا حوصلہ آ جاتا ہے پچھلے سال ایک قیدی کے ساتھ سوڈومی کا ایک ماملہ ہی آن ریکارڈ سامنے آیا ہے ورنہ اس طرح کے ماملے ادھکتر جیل کی چار دیواروں کو بیچ ہی دوا دیے جاتے ہیں کچھ قیدیوں نے بتایا جو قیدی چھوٹے موٹے جیسے کی چور چکاری لڑائی آدھی کے ماملوں میں جیل کے اندر آتے ہیں ان سے دبنگ قیدی اپنا کام کرواتے ہیں تتہ اپنا کھیا لکھواتے ہیں اور رات میں ان سے اپنا بستر وچھواتے ہیں یہاں تک کی نہیں ان سے اپنے کپڑے بھی دلواتے ہیں اور دبنگ قیدی کمجور قیدیوں سے اپنی مالش تک کرواتے ہیں یہ سب کچھ ایک سمجھوتے کے طور پر ہوتا ہے یہ سمجھوتا یہ ہے کہ اس سب کے بدلے دبنگ قیدی کمجور قیدی کی سرکشہ کرے گا اور انہیں ایک سرکشہ کا بس دے گا یہ دی جیل میں سب قیدیوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ قمجور قیدی ایک دبنگ قیدی کا چیلہ ہے تو اس قیدی کو کوئی انیہ قیدی تچ نہیں کرتا ہے تتہا اس پر کسی پرکار کا کوئی جور دواب نہیں ڈالتا ہے ورنہ قیدیوں سے بھی جیل کے اندر بسولی کی جاتی ہے اور وہاں کمجور قیدیوں سے جیل کے اندر کے سوچالے ساف کروائے جاتے ہیں دوستو ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیے کیا دبنگ قیدیوں کا کمجور قیدیوں کے خلاب ایسا رویہ کیا ٹھیک ہے دوستو اس جیل کی بنابٹ اس پرکار ہے کہ اسے بڑی بڑی دیواروں سے گھیرا گیا ہے یہاں سے بھاگنے کا سوچنا قیدیوں کے لیے دوستو آپ کے سکرین پہ دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں دیکھنے کے لیے سکرین پہ کلک کریں دونوں ویڈیو کافی اچھی ہیں موسیقی